اسلام علیکم آج میں حاضر ہوں سبق نمبر آٹھ کے ساتھ اور آج ہمیں جاننا ہے متفائلن اور آپ کو پتائی ہوگا یہ دس دنوں کا کورس ہے جس کا سبق نمبر آٹھ آج چل رہا ہے صرف اس کے بعد دو ویڈیو اس طرح کی آئے گی لیکن آگے جانے سے پہلے ایک فلم کا نغمہ سن لیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ نغمہ بھی اسی بحر میں ہے تو اب ہم یہاں آتے ہیں متفائلن آپ کو پہلے سے بھی پتا ہوگا میم متحرک ہے تو اس کے لئے جوڑ کا نشان ہے تے متحرک ہے فے متحرک ہے این متحرک ہے لام متحرک ہے وہ حرف جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہوتا ہے وہ متحرک کہلاتا ہے وہ حرف جس کے اوپر جذب ہوتا ہے وہ ساکن کہلاتا ہے تو متحرک کے لئے جوڑ کا نشان دیا گیا ہے اور ساکن کے لئے گھٹاو کا نشان دیا گیا ہے اسی حساب سے نیچے بھی رکھا گیا کہ اوپر متحرک ہے تو نیچے بھی متحرک ہو اوپر ساکن ہے تو نیچے بھی ساکن ہو پھر ایک بار بتا دیں کہ متحرک میں زبر زیر پیش ہونا چاہیے تو اوپر اگر پیش ہے تو نیچے بھی پیش ہو یہ کوئی ضروری نہیں صرف متحرک ہونا چاہیے اوپر پیش ہے تو نیچے زبر زیر پیش کچھ بھی دے سکتے ہیں لیکن جہاں پر جذب کا سوال ہے تو وہاں پر آپ کو جذب ہی دینا ہے یہ شرط ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں متفائلن تو میں نے اس کو دیکھ لیا میری زندگی متفائلن پر نمسکرہ چلی آگے بڑھتے ہیں اس میں بہت ساری غزلیں ملیں گی بہت سارے فلمی نغمیں ملیں گے جیسے اللہ میں اقبال کی یہ غزل ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں یہ بھی اسی بہر میں ہے کبھی اے حقیقت منتظر متفائلن اب اسی کو آگے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس غزل کو آپ نے دیکھ لیا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں اور اسی طرح ایک گانہ جو آپ نے سب سے پہلے سنا تھا ہیسی میں پیار کیا برو وہ جفا کرے میں وفا کروں جو وفا بھی کام نہ آسکے تو وہی کہے کہ میں کیا کروں یہ بھی اسی بہر میں ہیں تو آپ یہاں دیکھیں اور بھی ہے میر مومن خواہ مومن کی مشہور غزل ہے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو یہ سب اسی بہر میں ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ لیں گفتگو تو بہت لمبی ہو گئی تو اب اس لمبی گفتگو کے بعد آپ کیا بتا سکتے ہیں اس بہر کا نام کیا ہے تو اس بہر کا نام ہے کامل مسمن سالم مسمن سالم کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہوں گے ویسی بہر جس کے دونوں مصرے میں ایک ہی رکن آٹھ بار آئے دو مصرہ ملا کے یاد رکھیں دو مصرے ملا کے آٹھ بار ایک ہی رکن آئے اس کو مسمن سالم کہتے ہیں تو یہ بہر بھی کامل مسمن سالم ہے کامل مسمن سالم میں کونسی بہر استعمال ہوتی ہے کونسا رکن استعمال ہوتا ہے تو متفائلن اس کو آٹھ بار پڑھیں گے ہم متفائلن یہ پہلے مصرے میں دوسرے مصرے میں پھر دونوں مصرے کو جوڑ دیا تو آٹھ بار ہوا جب آٹھ بار پڑھیں گے تو اس کو کامل مسمن کہیں گے چلی آگے دیکھیں یہاں پہ کیسے کیا گیا متفائلن لال میں آپ دیکھ رہے ہیں متفائلن اب اس کی تختی کی گئی تو کبھی اے حقی پھر متفائلن قط منتظر اس کے بعد پھر متفائلن نظر آ لبا متفائلن سمجاز میں اسی طرح نیچے کی بھی تختی کی گئی ہے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو رہے ہیں تو تین دیر تک آپ اسکرین کو روک کر دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں چلی اسی طرح اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہو یا کم سمجھ میں آیا ہو تو یہاں دیکھئے کبھی اے پلس 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 مائنس یعنی کبھی اے متفائلن حقی پھر اس کے بعد ہے متفا قط من اس کے بعد اعلن ہے تو اعلن میں تین حروف ہیں تو اوپر نظر میں بھی تین حروف ہیں پھر متفا میں چار حروف ہیں تو نظر اے میں چار حروف ہیں اعلن میں تین ہے لبا میں بھی تین ہے اس کے بعد متفا سمجا چار حروف آئے تھے سمجا اس کے بعد زمیں یعنی اعلن میں تین حروف ہیں تو اوپر ہے زمیں آپ اس کو روک کے بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے جتنے حروف ہوں گے اوپر بھی اتنی حروف ہوں گے یعنی متفا اعلن متفا چار ہیں تو اوپر بھی چار حروف ہونا چاہیے یعنی اس کے بدلے بھی چار حروف کا ہی استعمال ہونا چاہیے اعلن میں تین ہے تو ایلن کے بدلے بھی تین حرف کا ہی استعمال ہونا ہے یہ اس کی اشارت ہے اب یہاں خالی جگہ آپ کو دیا گیا متفائلن آپ خود لکھیں کسی کونپی میں آپ لکھ لیں اور لکھنے کے بعد آپ اس میں کوئی گانا یا کوئی غزل آپ نوٹ کریں اور اس کی تغطی کریں یعنی اس کو الگ الگ لکھ کر دیکھیں جیسے امیر مومن خام مومن کی بتائی گئی آپ کو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا اسی طرح کی بہت ساری غزلیں ہیں جو آپ کو آگے دی جا رہی ہیں آپ لکھیں اور کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو ضرور کومنٹ باکس میں آپ کہیں تاکہ آپ کی پریشانی کو دور کیا جا سکے اور اس کو اسی انداز سے تغطی کریں جس طرح سے بتائے گیا ہے آپ کو چلیے آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ